اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم اس لیکچر میں روشنی ڈالیں گے دو در تیس میں پیپر آپ کا آنے والا ہے اس کے پیٹرن پر اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا اللہ تعالی نے جو بھی آپ نے عوضت کری ہے اللہ تعالی قبول فرمائے اور اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا آپ کو پانچ جمعہ تاکی رمضان کے تیس روزے تاکہ فرمائے پھر عید سعید کی مبارک خوشیہ تاکہ فرمائیں تو پھر بیٹے right now this is the time to wake up کہ آپ کو جاگنا ہوگا آپ کی اگزام just around the corner one month سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے 22 ماہی آپ کی اگزام کی date ہے اور آج ہم 26 اپریل پہ کھڑے ہیں تو بہت کم ٹائم ہے manage کیجئے چیزوں کو اور یہ اب situation آپ پر آئی ہے اگزام کی تو اس پریچر کو آپ نے کو کرنا ہے by capabilities اور سب سے اچھی باتیں دیں first year میں آپ اگزام دے چکے ہیں اور یہ بہت اچھا result first year میں آپ کا آیا ہے تو ان تمام scenarios کو ذہنوے رکھتے ہوئے آپ نے second year میں اس percentage کو گرانا نہیں ہے بلکہ اس کو بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی ایک بھرپور effort آپ کو ڈالیے اور percentage کو improve کیجئے تاکہ آگے جو انیسٹریز میں آپ کے admission ہیں وہ بہت اچھی جگہوں پر ہو جائیں آپ کا جو carrier آپ نے dream جو select کیا ہے اپنے لیے اس میں آپ کے لئے آسانیاں ہو جائیں تو it's all about how you can finish یعنی کہ آپ کو بہت اچھا finish کرنا ہوگا اور second year میں maximum کوش کرنی ہوگی کہ آپ کے نمبر کہیں سے کٹے نہ کسی بھی سبجیک میں نمبر آپ کے لوز نہ ہو ہر اور mathematics تو خیر بات کیا ہے کسی ہنڈڈ مارسو پیپر ہے اور اگر آپ اچھا کریں گے تو complete marks آپ کے آسکتے ہیں تو بہت ہی اہم سبجیکٹ آپ کی پورے carrier کے لیے جو dream آپ نے دیکھا ہے اس کے لیے آپ کو math میں بہت اچھا score کرنا ہوگا تو آج میں آپ کے سامنے 2023 کا pattern لے کر آیا ہوں لیکن یہ بات بھی کہتا جاؤں کہ آپ کو loyal رہنا ہوگا آپ کو honest رہنا ہوگا اپنے time کو ضائع نہیں کرنا ہے چیزوں کو manage کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی شاندار پیپر آپ دے کر آئیں تاکہ بہت چھے نمبر آپ کے آئیں اور تمام وہ خواب جو والدین نے آپ کے لئے دیکھے ہیں وہ سب شرمندہ تعبیر ہو جائیں اور مکمل ہو جائیں deliver point آپ میں بیٹا وقت آپ نے استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ آپ کے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے اور آپ کو اتنی حمد دے آپ کو صحت دے کہ آپ یہ exam کے اس pressure situation سے آسانی سے نکل جائیں تو آئیے اپنا آج کے سیلیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو جو پہلا پورشن آپ کے سامنے آئے گا exam میں وہ section a کا ہے اور یہ آپ کے 20 marks کا ہوگا جیسے کہ آپ کے علمے first year کی طرح section a mcqs کا ہوا کرتا ہے یہاں پر objectives آئیں گے یعنی کہ آپ کو کوئیسن میں لیں گے چار option ہوں گے اور اپنی ایک option سیلیک کرنا ہے جیسے کہ آپ کی پرانی کتاب ہے second a mcq book change نہیں ہوئی تو 9 chapter ہیں second a mcq book میں تو distribution جو mcqs کی ہے chapter 1 جو کہ function کا chapter ہے limits وارا chapter ہے یہاں سے 2 mcq آئیں گے straight line chapter 2 2 mcq آئیں گے اس کی line کا chapter chapter 3 بھی ہے یہاں سے 2 mcqs آئیں گے chapter 4 آپ کا derivative کا chapter ہے differentiation والا یہاں سے 2 mcqs آئیں گے chapter 5 application ہے derivative differentiation کی یہاں سے بھی 2 mcqs آئیں گے chapter 6 integration 3 mcqs select ہوں گے chapter 7 circle 2 mcqs chapter 8 konik کا ہے parabola ile cipher vola 3 mcqs chapter 9 vector کا ہے 2 mcqs تو یہ formation ہے section a کی اور اس کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے past papers نکالیے اور one by one ان کو دیکھتے جائیے تقریباً 10 years 20 years اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تقریباً style same ہی رہتا ہے آپ ان کو پہلے perfect کیجئے اس کے بعد آپ کا criteria آپ کا standard آپ کی match کی book ہے آپ اگر اس کو اور کرنا چاہتے ہیں تو اپنی match کی book کو دیکھئے جو چیزیں اس سے پہلے paper میں نہیں آئی ہیں ان کو لازمی workout کیجئے تو انشاءاللہ تعالی یہ section a آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا یہ 20 نمبر کا section a mcqs آگیا ہے آئیے بڑھتے ہیں آگے تو اے بڑھا کام کو آگے بڑھاتے ہیں section a 20 marks کا ہو گیا paper of 100 marks کا ہے تو آپ section b پہ آ رہے ہیں short answer questions section b کو دیکھتے ہیں کہ یہ section آپ کا 203 جو paper آئے گا اس میں 40 marks کا ہے اور change یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو 14 part نظر آئیں گے section b کے اندر ان میں سے آپ کو 10 لازمی attempt کرنے ہیں ہر short question چار نمبر کا ہے یعنی کہ آپ کو 14 میں ایسے 4 کی 24 ہے 10 attempt کرنے ہیں تو کافی comfortable section رہے گا آپ کے لئے اگر آپ اچھی تیاری کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی تو ابھی یہاں پر جو distribution ہے chapter wise اس کے حساب سے chapter 1 بڑا chapter ہے پہلے function کا portion ہے پھر آگے limit اور series بھی آ جاتی ہیں تو یہاں سے دو short question لیے جائیں گے chapter 2 thread line کا ہے یہاں سے بھی دو short question chapter 3 سے بھی دو short question chapter 4 derivative دو short question ایک first principle کا لگے گا اور ایک derivative divide by dx مانگ لیں گے chapter 5 application ہے یہاں سے 5.2 سے ایک short question زیادہ چانس ہے پھر six پہ آجائیں integration یہاں سے ایک short question integration short میں بھی آئے گی seven circle ہے ایک short chapter 8 konik کا ہے دو short chapter 9 director کا ہے ایک short اور کاؤنٹ کر لیتے ہیں چار دو چھے اور دو آٹھ نو دس گیارہ تیرہ اور ایک چودہ یعنی کہ 14 short questions آپ کو یہاں پر ملیں گے اور آپ نے وہ 10 questions ریٹائم کرنے ہیں جن کے بارے میں complete information ہو جو آپ نے پورے ایئر وار وار کیے ہیں جن میں آپ پور اعتماد ہوں لیکن کی ڈائیگرام آپ کو اچھی آتی ہوں ان کو اسسنس کو اٹھائیے گا دیکھیں جیومیٹری کا پورشن ہے جیسے اس میں ٹھیکٹر ہیں ٹو ٹھری سیون اور ایٹ ان میں ڈائیگرام کوشش کریں خاص طور پر بنائیں تاکہ آپ کے maximum آنکس آپ کو دیکھ کر جائے تو آئی hope section بھی آپ کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ اپنی تیاری کو اچھا رکھئے اب یہ آپ کے پر جبکہ وی کے ریاض ہیں ان کو کبر کیجئے اب ہم چلتے ہیں section c یعنی کے long کوششن کی جانب تو بیٹے section a b نمبر کا ہو گیا section b short 40 نمبر کا ہو گیا تو بات کرنے جا رہے ہیں section c ڈیٹیل answer کوششن کی اور دو ہدار تیس میں پر آنے والا ہے secondary match کا کیونکہ اس بک سے تقییبا میرے خیال ہے کہ آخری پیپر ہے اس کے بعد یہ کتاب چینج ہونے والی ہے یہاں پر section c جو آپ کو ملے گا 40 نمبر کا ہے 32 30 میں اگزام آئے گا اور اس میں آپ کو ہر سوال 8 نمبر کا ہوگا یعنی ایک الگ بات ہے اندر اس کو چوئیس دے دیں آپ کو اور کر دیں لیکن سات questions ہوں گے ان میں اور ہو جاتی چوئیس تو ایک الگ بات ہے ان سات میں سے آپ کو پانچ کوئیس لازمی اٹیم کرنے ہیں جو ہر کوئیس آٹھ نمبر کا ہے تو ملا کے سیکشن آپ چالیس نمبر کا ہو جائے گا نر ڈالتے ہیں آئیے کہ long cohesion select کہا سے کی جائیں گے چیپٹر 2 سے long آرہا ہے آپ آٹھ نمبر کا 3 سے long آرہا ہے 5 5.3 آئی think ideal ہے اس کے ایلگ نظر آرہی integration 6 سے 2 long آرہ ہے اور ایسی آپ کو چیپٹر 8 جو کونک کا چیپٹر ہے وہاں سے بھی ایک long cohesion نظر آرہا ہے it means اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ ان چیپٹر کو بہت اچھا ready کیجئے بہت اچھا تیار کیجئے کہ یہ نمبر آپ کے maximum پہ چلے جائیں first year کی جو محنت ہے second year میں اس کو boost مل جائے اب نوٹ کرنے دیکھیں یہ long cohesion آپ کو ready کرنے ہی ہوں گے یاد رہے کہ ان میں دو سوال کی choice بھی ہے آپ کے پاس مگر آپ ان chapter کو بہت اچھا تیار کیجئے کہ یہاں سے ڈائیگرام بنائی یہ chapter ڈائیگرام لازمی بنانی ہے سوال جو بھی آئے اس کو ڈائیگرام بنائی ہے تاکہ آپ کے maximum آرکس پہ سوال چلا جائے سوال آٹھ نمبر گا لانگ میں خیال کیجئے گا تو مرے اوڈے میں آپ کے سامنے اجل اللہ تعالی کی دیو اعتاصر دو بات کہنا چاہوں گا کہ مومنٹم گین کریں آج 26 ہو گئی ہے 22 مہین آپ کے exam کی ڈیٹ ہے ٹائم بہت بہت کام آئے گا جتنا بہت اپنے سکنڈ میٹ کو پڑھا ہوگا اور دیکھیں اس کے لئے پر ٹین ایرز کور کر لیں اس کے بعد میچ کی بک کو لازمی دیکھیں بک جتنا اچھا کور کریں گی اتنا آپ کو ایک ایٹ کے ٹیس دینے میں آسانی ہوگی یہاں سامنے انسٹرکشنز آ رہی ہیں آپ کے لئے کہ آپ کو جیسے میں نے فسٹر میں بھی گائیڈ کیا تھا کہ آپ کو پر اعتماد رہنا ہے اور اپنے ڈیسیجنز میکنگ سٹرانگ کرنی ہے وہ خود دینی ہوگی چوائز جو ایکزام میں ٹائم کرنی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے چوائز جسے سیلیکشن آپ کی شاندار ہونی چاہیے اور جب آپ کر رہے ہوں پیپر آپ کی توجہ پوری پیپر پر مرکوز رکھیں اپنا دھیان ڈائیورٹ نہ کریں درواز آپ سے مسٹرک ہو سکتی ہے جو لکھ رہے ہیں پورا دھیان اسی پر رکھا کریں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں کوپی میں کیے اور انشاءاللہ میں اس اس کاؤز میں آپ کی ہیلپ کریں اور یہ آپ کے لئے سفر آسان ہو جائے اس امید کے ساتھ آج کا پیکج آپ کے لئے کارام ساتھ ہوگا اللہ تعالی آپ کا حمین آصر ہو فی امان اللہ حافظ